آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں ظاہر میں تو ہیں لیکن حقیقتاً وہ اغوا ہو چکے ہیں آپ کے بچے آپ کی گود میں ہونے کے باوجود تہذیب مغرب کی آغوش میں ہیں عالم میں کفر دروازے تو کر دیواریں پھیلانگ کر آپ کے گھروں میں گس کر آپ کے بچے اغوا کر رہا ہے آپ کا ٹی وی اور دیگر سکریمیں آپ کے بچوں کے دماغوں پر قبضہ کر چکی ہیں ان کے دلوں کو سیاہ اور پراغندہ کیا جا رہا ہے ان کے کان اور آنکھیں حیاء سے آری اور مادر پدر آزاد بنائی جا رہی ہیں گویا ان کے آزا کاٹے جا رہے ہیں اب یہ صرف مسخ شدہ لاشیں ہیں بچوں کا چہرہ سامنے ہونا ہی ان کا موجود یا محفوظ ہونا نہیں کہلاتا بچیوں کے سر سے دوپٹہ سرک کر بدن سے بھی جان چھوڑا رہا ہے وہ اب یہ بوجھ برداشت نہیں کر پاتی وہ گھر چلانا اور گھر بنانا چھوڑ رہی ہیں وہ باہر کی دنیا کی اسیر ہو رہی ہیں اور بچے ہونے کے باوجود مائیں بے اولاد کر دی رہی ہیں آج کی بچیاں کل کی ماں بننے کے لائق نہیں چھوڑی جا رہی ہیں انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر بانج کیا جا رہا ہے ہم بچوں کو اپنی جیبوں سے بھاری فیصیں دے کر اس تہذیب کے حوالے کر رہے ہیں وہ تہذیب کے جس نے آپ سے آپ کا خالف چھینہ اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی یہ بچے نہیں اگلی نسل کے والدین اقواہ ہو رہے ہیں اور یہ اقواہ شدہ بچے کل کو کس طرح کے ماں باپ ہوں گے اس کا تصور بھی بھیانت ہے جب تربیت کا پہلا مدرسہ ہی تباہ کر دیا جائے گا یعنی آغوش مادر باپ کو بےہیا اور آزاد کر دیا جائے تو اسے کہتے ہیں کرٹ نیپنگ یہ ہوتے ہیں اصل مسنگ پرسنز جب نسلیں اقواہ ہو جائیں جب کردار مسخ کر دیے جائیں جب افکار کچن دیے جائیں جب تہذیب ہی مار دی جائے جو نظروں کے سامنے ہو کر بھی کسی اور کے پیروکار ہوں تو فکر ہونی چاہیے یہ فکر ابھی کیجئے اور جان رکھیں جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے ساتھ میں موسیقی موسیقی موسیقی